السلام علیکم ناظرین ناظرین اس اپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں چاغری صاحب کا قبیلہ دکھایا جاتا ہے جہاں پر ان کے چھوٹے بھائی یعنی کہ سلطان طغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ اپنے بڑے بھائی کے قبیلے میں آ رہے ہوتی ہیں عظیم الشان اجداد سے آنے والی عظیم الشان تلوار تلوار ناظرین تمام مظلوموں کے محافظ اپنے سائز سے تمام کافروں پر کپ کپی تاری کر دینے والے سلطان شہنشاہ عظم سلطان طغرل تشریف لا رہے ہیں مروک قبیلے کو اپنے وجود سے رونک بخش رہے ہیں سلطان طغرل ناظرین تمام لوگ سلطان طغرل کو دعائیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کی عمر میں اضافہ فرمائے اللہ تعالی آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے ناظرین سلطان طغرل بہتی شان و شوکت کے ساتھ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ اس قلعہ جنی کے قبیلے میں آتے ہیں ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان طغرل کے ساتھ ان کی زوجہ بھی ہوتی ہے ناظرین اسی کے ساتھ جیسے ہی سلطان طغرل قبیلے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو تمام لوگ عدب کے ساتھ سلطان طغرل کو سلام کہتے ہیں ناظرین اسی کے ساتھ تمام لوگ سلطان طغرل کی طرف اپنی نگاہیں جمائے ہوئے ہوتے ہیں اور سلطان طغرل اپنے گھوڑے سے اتر کر اپنے بڑے بھائی کی طرف جانے لگتے ہیں ناظرین جیسے ہی سلطان طغرل اپنے بڑے بھائی کے قبیلے کے مرکزی خیمے کی طرف جاتی ہیں تو ان کے بڑے بھائی چاغری صاحب ان کا استقبال کرتے ہیں ناظرین چاغری صاحب اپنے بڑے بھائی سلطان طغرل سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے مملکت کے سلطان آپ کے آنے سے ہمارے قبیلے میں روشنی اور خوشی آئی ہے اللہ آپ سے راضی ہو جس کے جواب میں سلطان طغرل کہتی ہیں کہ شیروں کی کچار بھیڑیوں کا وطن اور کنگ قبیلہ یہ وہ قبیلہ ہے جہاں سے بہادر پیدا ہوتے ہیں یہ کہہ کر سلطان طغرل آگے کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے بڑے بھائی چاغری صاحب کو گلے لگاتے ہوئے کہتی ہیں کہ قبیلے میں آ کر مجھے بہت اچھا لگا پوچھنے والوں سے پوچھو کیا پہاڑ چلا کرتی ہیں ناظرین اکنائی والدہ سلطان طغرل سے یہ کہہ رہی ہوتی ہیں ان کو بتایا جائے کہ وہ مروع آئے ہیں خوش آمدین سلطان طغرل ناظرین یہ سن کر سلطان طغرل کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہیں اکنائی والدہ کی یہ بات سن کر سلطان طغرل کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہیں اور اکنائی والدہ کا شکریہ ادا کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ شکریہ شکریہ اکنائی والدہ اللہ آپ سے راضی ہو ناظرین اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ سلطان طغرل آگے کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے بھائی کی طرف جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ بھائی کنگ قبیلے کی معزز بیٹی اکنائے خاتون یہ سن کر اکنائے والدہ کافی زیادہ خوش ہوتی ہیں اور سلطان طغرل اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتی ہیں کہ آپ کو دیکھ کر بھی دل شاد آباد ہو گیا اللہ آپ سے راضی ہو والدہ ناظرین اسی کے ساتھ سلطان کہتی ہیں کہ مشورے کی ضرورت ہے اسی کے ساتھ سلطان طغرل یہ کہہ کر مرکزی خیمے کی طرف ربانہ ہو جاتی ہیں اور تمام لوگ عدب کے ساتھ وہاں پر ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں ناظرین تمام سرداران وہاں اندر جانے لگتے ہیں ناظرین اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں حل پر سلان دکھائے جاتی ہیں جو کہ بوزان کے خاص کمرے کا دروازہ توڑ دیتی ہیں جیسے ہی ایل پر سلان بوزان کے خاص کمرے کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوتی ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اندر تو کوئی بھی مجود نہیں ہے جس سے ہم بوزان پر شک کر سکیں ناظرین کافی دیر تک بوزان کے کمرے کو ارد گرد ایل پر سلان دیکھتا ہے ناظرین ایل پر سلان آگے کی طرف بڑھتا ہے اور یہاں وہاں دیکھنے لگتا ہے اور بوزان بھی یہ دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ میرے خاص سپاہی نے کہیں نہ کہیں جگار بنا لیا ہے ناظرین بوزان کے چہرے کی تاثرات جو کچھ دیر پہلے خراب تھے وہ اچانک ٹھیک ہو جاتے ہیں اور وہ ایل پر سلان سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں شہزادہ یہاں نہیں ہے میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ یہاں پر بو مجود نہیں ہے اب فوراں محل سے ربانہ ہو جائیں مجھے سلجوکی سلطنت کو بھیجے جانے والے لوہے کا بھی انتظام کرنا ہے جس کے جواب میں سلطان تغرل نہیں بلکہ ایل پر سلان بوزان سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ اس معاملے کو بذات خود میں دیکھوں گا تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسی کے ساتھ یہ کہہ کر ایل پر سلان بوزان کے خاص کمرے سے باہر جا رہے ہوتی ہیں اور جیسے ہی وہ اپنا پاؤں زور سے زمین پر دباتی ہیں تو وہ زمین دبنے لگتی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس زمین کے نیچے تہخانہ مجود ہے ناظرین جیسے ہی ایل پر سلان کو اس کا احساس ہوتا ہے تو بوزان کے پھر سے پسینے چھوٹ جاتی ہیں ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زمین کے نیچے ایک تہخانہ مجود ہوتا ہے ناظرین ناظرین بوزان کے چہرے کے تاثرات بلکل ہی تبدیل ہو جاتی ہیں اور بوزان کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے اسی کے ساتھ ایل پر سلان اس جگہ سے وہ ہٹا کر دیکھتی ہیں تو دوبارہ سے ایل پر سلان بوزان کی طرف اپنی نظریں دیکھتے ہیں اور بوزان کے چہرے کے تاثرات بھی تبدیل ہوتی ہیں اور دوسری طرف بوزان کا خاص سپائی شہزادہ ہام کے چہرے یا مو پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروائے ہوئے ہوتا ہے کہ تم نے ایک لفظ بھی نہیں بولنا ہے اگر تم نے ایک لفظ بھی بولا تو اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھو گے ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ بوزان کے خاص کمرے کے نیچے ایک تیخانہ موجود ہوتا ہے اور اس تیخانے میں بہی شہزادہ ہام موجود ہوتا ہے ناظرین شہزادہ ہام کے مو پر بوزان کے خاص آدمی نے ہاتھ رکھا ہوا ہوتا ہے اور ایل پر سلان کو جب اس بات کا احساس ہوتا ہے تو وہ اس زمین سے اکپڑا اٹھا کر اس تیخانے کو دیکھنے لگتے ہیں بوزان کے چہرے کے تاثرات بھی تبدیل ہوتی ہیں کہ کہیں سب کے سامنے میری غداری آشکار نہ ہو جائے یعنی کہ سب کے سامنے میری غداری سامنے نہ آ جائے ناظرین اسی کے ساتھ ایل پر سلان اس تیخانے کا دربازہ کھولنے لگتے ہیں تو بوزان بھی اپنا ہاتھ چاکو پر رکھ لیتا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی نظر آئی تو میں جلد از جلد ایل پر سلان پر حاملہ کر سکوں کیونکہ ناظرین بوزان جانتا ہے کہ اگر ایل پر سلان کو میری غداری کے بارے میں پتا چل گیا تو یہی پر یہی پر ایل پر سلان میرا ایل پر سلان میری گردن اتار دیں گے ناظرین اسی دوران جب ایل پر سلان اس تیخانے کا دربازہ کھول رہے ہوتی ہیں تو ان کی بہن وہاں پر آ جاتی ہیں اور ایل پر سلان سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو ایل پر سلان ناظرین اگر موقع پر ایل پر سلان کی بہن نہ آتی تو بوزان کا سارا معاملہ ایل پر سلان کے سامنے آ جاتا ناظرین ایل پر سلان کے چہرے پر تاثرات ان کے تبدیل ہو جاتی ہیں اور وہ اٹھ کھڑے ہوتی ہیں اور اپنی بہن سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ غز نہیں سپاہی جہاں شہزادے کو تلاش نہیں کر پائے وہاں میں تلاش کرنے آیا ہوں جس کے جواب میں ایل پر سلان کی بہن ایل پر سلان سے مخاطب ہو کر کہتی ہے یا پھر مشکوک مقامات کی تلاشی تم لے رہے ہو ہاں مام کے پکڑ جانے تک میری نظروں میں سب مشکوک ہیں ناظرین یہ الفاظ ایل پر سلان کے ہوتے ہیں ایل پر سلان بھی اپنی جگہ صحیح ہوتا ہے کوئی بچاؤ ہوا نہیں ہے سب پر مجھے شک ہے ایل پر سلان صاحب چاہیں تو یہ پردہ اٹھا لیں ناظرین یہ الفاظ بوزان کے ہوتی ہیں میرے پاس چھپانے کو کچھ نہیں ہے یہ الفاظ بوزان کے ہوتی ہیں اور بوزان کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر ایل پر سلان تیخانے کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں میری طرف سے آپ کو کوئی منع نہیں ہے جس کے جواب میں ایل پر سلان کی بہن ایل پر سلان سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ ضرورت نہیں ہے مجھے تم پر مکمل اعتماد ہے امیر بوزان میں بہت شرمندہ ہوں کہ میرے بھائی تمہارے پاس آ کر تمہارے گھر کی تلاشی لینے لگا ہے تم سلجو کی سلطنت لے جانے والے لوہے کی ذمہ داری تم سنبھالو گے یہ تحقیقات غزنوی سپاہیوں کی ذمہ داری ہے تم یہاں سے چلے جاؤ ایل پر سلان یعنی کہ ایل پر سلان کی بہن کا سیدھا سیدھا اشارہ ہوتا ہے کہ ایل پر سلان یہاں سے چلا جائے جس کے جواب میں ایل پر سلان اپنی بہن سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ پل حال میری بہن کی مجودگی نے تم کو بچا لیا ہے مگر میری آنکھیں تم پر ہیں یاد رہے تمہیں اگر تم نے تھوڑی سی بھی یہاں اونچ نیچ کی تو میں خود تم سے اس کا حساب لوں گا ناظرین اس اپیسوڈ کا یہ اختتام ہوتا ہے امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل ڈیرہ پروڈکشن 2.0 کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید ایسی تاریخی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس کا نوٹفیکشن آپ تک بروقت پہنچ سکے اس بندہ انہا چیز کو دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ